ان دور کے ایم وائی اسپتال میں علاج کے دوران پندرہ ورشی بالک کی موت ہو گئی پریجنوں کا آروف ہے کہ ڈاکٹروں نے لاپرواہی پوروک اس کا علاج کیا گھٹنا سیاہات پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہمگامہ مچایا بتادے کی مرتک بالک کا نام پریم کشپ ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریم کو کان میں کسی بیماری کے چلتے ایم وائی اسپتال لائے گیا تھا یہاں علاج کے دوران ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا انجیکشن دینے کے کچھ ہی دیر بعد پریم کی موت ہو گئی ڈاکٹروں نے پریجنوں کو کچھ دیر بعد بتایا کہ ان کا بچہ اب نہیں رہا یہ خبر سنتے ہی پریجن کچھ دیر کے لیے ہتاش ہو گئے اور پھر بعد میں انہوں نے اسپتال میں ہنگامہ مچا دیا پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی قارن بچی کی موت ہوئی ہے حالانکہ دیکھا جائے تھا پور میں کئی بار ایم وائی ہسپٹل میں اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں سمیہ پہ جو لگنا تھا اس کو لانا لگاتے ہوئے جو کشٹاپ کیا نام ہے بچے کا ہے کتنا ساں پر پریم کشپ نام ہے کان کے اندر پھنسی ہوگی تھی کان کا علاج کرانے کے لیے لائے تھے یہاں پر ایم وائی کتنی تاریخ کو لائے تھے یہ لائے تھے اٹھارہ تاریخ کو کہاں کھا رہنے والا تھا یہ مالوہ امیل اسطم کا بگیشہ کیا نام ہے پریم کشپ کیا بولنا ہے ڈاکٹروں کا بات نہیں ہے ڈاکٹروں کا تو بولنا کچھ نہیں ڈاکٹروں نے سب نے اپنا موگ چھپا کے اور اپنا اپنا راستے ہو لیا ہم نے ان سے جان کر یہ مانگ رہے ہیں میڈم کوئی بھی ڈونڈ رہا تو میڈم بھی نہیں مل رہا ہے کوئی بھی نہیں مل رہا ہے اور وہ میڈم جو ہے نوڑا لدھکاری ہے یہاں کی جامینی گپتہ وہ تو بلکل اسے گایا پہ جیسے گنجے کے سر سے بال گایا پہ گیا پہیا کیا پورا گھڑنے کرم رہا ہے یہ پاس دن پہلے بچے کے کام میں کھلکی سے پھنسی ہو گئی تھی جس نے بڑی پھنسی کا روب لے لیا ڈاکٹروں نے پھنسی کٹان بن گئی ہے تو ہم نے جنہیں ساری جاچ کر دی تین دن جاچ کر دی اس کو ایڈ میٹ کرنا پڑے گا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا چھوٹا سا درس میٹ کا آپریشن ہے ٹھیک ہے درس میٹ کا آپریشن کے آج آپریشن ہوا صبح 11 بجے بچے آپریشن سے ڈریسن کرنا کہ آیا بیٹ پہ بھوڑا 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 ایک بجے نرس آئی بھوڑا ریگولر ٹریٹمنٹ انجیکشن لگانا ہے تو اس نے انجیکشن لگایا انجیکشن لگانے کے دس دو منٹ بعد پھر وہ وارٹ میں سے آئی بولے میں سے غلط لگ گیا اس کی سیدھیے ڈاکٹری آمینو کپتا کو لے کے آئی وہ کہ میں سے غلط انجیکشن لگ گیا ہے وہ جب تک پہ کچھ کرتی اس کے 5 یا 7 مرکاندہ بچے کی جان نکل گئی بچے نیلا پڑھ گیا خون سے لے کے چمری پوری نیلی پڑھ گئی ہم نے یہ بڑکٹر کو بولا ہم جب گئے تو جب تک پتا چلا کہ وہ ٹریٹمنٹ شیٹ پہ دوائیوں کا نیا پرشے بانا رہے بچے کا نام ہے بچے کا نام ہے پریم کشیاب عمر 16 سال تھی دسوی میں 97 پرشے لے کے آئی دن کلاس میں پانچ دن سے مالو مل گوما کی فیل بچے کے کان نے پھنسی ہو گئی تھی پانچ دن سے یہاں پہ سے کیا بولنا ہے ڈاکٹر ہوگا ڈاکٹر بولتے چھوڑا چیزہ لگانا پٹا کہا ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر کی پھول ہے پھول ہے ڈاکٹر کا نام پھول ہے ڈاکٹر یامینی گفتاک آپ پتا رہے ہیں پرشا پرشا ہوا پرشا آپ کے پاس ہے ہی ہمارا پرشا بھی ہے بچہ ہے سولہ سال کے اسپاس کی ہمارا پلاسیا کا رہنے والا ہے اس کا کان کے پیچھے کا علاج کیا گیا تھا اس کے علاج کے دوران برتی ہو گئی تھے پریوار جنوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اس کا علاج ٹھیک سے نہیں کیا گیا اور گلت انجیکشن لگایا گیا ہے اس سمبند میں مر قائم کر کے اور اس میں ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور اس کا پی ایم ڈاکٹر سٹین ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں اور جو بھی اس میں ریپورٹس آئیں گے اس کے علاوہ مصار ویدانے کروائی کی جائے